نارا اے رسالہ نارا اے حیدری جشن عید ملاد النبی چکے ٹی وی لائیو کے ساتھ میں ہوں افتخار کلوال آج دنیا بار کی طرح برطانیہ میں بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ رہے ہیں لیڈز کی جو سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے بلال مسجد سے آج ایک مرکزی جلوس نکالا گیا ہے جس میں عاشقان رسول اپنے تمام کام چھوڑ کر آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آزار کر رہے ہیں لیڈز میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروز سے بنایا گیا آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آزار کرنے کے لیے بلال مسجد لیڈز سے بڑا جلوس نکالا گیا جس میں سیکلو افراد نے شرکت کی جلوس سے قبل پر رونک محفل کا انقاد کیا گیا محلات جلوس کی قیادت شیخ محمد اسرالالحق اویسی شیخ محمد انوارالحق قادری کاری محمد آسم اور دیگر علماء کرام نے کی جو میں اولادت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ آج کے دن اس ہستی کی تشریف آوری ہوئی جو نہ کہ صرف مسلمانوں کے محسن ہیں بلکہ پوری انسانیت کے محسن ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بارہ ربیول اول کو ہی اس حوالے سے آج پورے دنیا میں مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں حضور آری حصلات اسلام کی محبت ہمارے دل میں کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے اور پھر یوت کو بتانا سب کو بتانا اطراف والوں کو بتانا کہ یہ وہ نبی ہے جو آن سے ساڑھے چودہ سو سالے پہلے آئے تھے مگر دیکھیں کہ کیا بہاریں آج بھی لگی ہیں جلوس اور محفل کے سلسلہ میں بلال مسجد کے رضاکارو کی ٹیم مترک رہی کمیاب جلوس کے انعاقات پر رضاکارو نے اہم کردار ادا کیا یاکشار پولیس کی جانب سے سیکیورٹی بھی فرام کی گئی جبکہ ہائیوے کی جانب سے مختلف سڑکیں بند کر کے جلوس کے لیے روٹ بنایا گیا تھا We've had up to about 40 to 50 volunteers working we have got the police working with us we get the local counsellors who actually help us out here the traffic management alone, which is the traffic company which actually controls the parade they actually cost us about three thousand pounds soność اللہ, there is a lot of effort we get a lot of support from our local business men business people and people who actually come to our mosque every day between the last between 30 years again and we continue to do it because of the pandemic for the last two years we've not actually Hate this Dulouz but Inshallah it gets better and bigger every year and we get a lot of Cooperation from our local shopkeepers who donate food goods everything we ask for people they come